موسیقی 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 آپ کا جو ویجن راہ کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ جس طرح باقی محضب معاشروں میں ہوتا ہے کہ جماعتیں جب ایک منڈیٹ لے کر ایک منشور کی بنیاد پر میدان میں اترتی ہیں اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر ہی ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو اسیس کیا جاتا ہے تو اب یہ جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے کیونکہ یہ الیکشن کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا یہ الیکشن پارٹیز کی کمٹمنٹ کی بنیاد پر ہوگا یہ الیکشن پارٹیز کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر ہوگا کہ کس آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب یہ سب کچھ جو ہے پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگا اور جو جمہوری ہماری اقدار ہیں پارلیمانی ڈیموکرسی میں جو پارلیمنٹ ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی جو اٹنڈنس ہے صوبائی اسمبلی میں وہ بہت کم رہی اور بہت سارے جو ناکدین ہیں ان کے خیال میں ان کا نا آنا اس بات کا مذہر تھا یا نشاندہی تھی کہ وہ ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے اس پر کچھ تفسرہ فرمائیں گے آپ سوری سمی ابراہیم صاحب ہیں جی جی میں سمی ابراہیم ہاں جی سمی صاحب ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے بال بڑے بڑے رکھتے تھے نا بڑے کول لگتے تھے ابھی بھی اگر آپ اس طرح رہے تو زیادہ اچھا ہوگا بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی نا کہ شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کام آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ گلانی صاحب اسمبلی میں سب سے زیادہ رہے تمام وہ جو سرویز تمام جو سرویز ہوتے تھے اس میں ہوتا تھا کہ گلانی صاحب جو ہیں ان کی جو ہیں ہر وقت اسمبلی میں موجود ہوتے تھے تو کرپشن کے ایک امبار لگ گئے دیکھیں آٹھ سال کی عامریت کے بعد وہ بیوروکریسی وہ سٹرکچر جو ہمیں ملا تھا جس کی بنیاد پر ہم نے کام کرنا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت تھی اور یہ ایک اس طرح کے چیف منسٹر ہیں جنہوں نے جن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے ڈلیور نہیں کیا انہوں نے فرام دا فرنٹ جو ہے لیڈ کیا ہے اور اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کو all the time جو ہے department کے اوپر اپنے project کے اوپر پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے کونے کونے میں جانے والا آپ ایک سروے یہ بھی تو کرائے نا کہ کون سا چیف منسٹر ہے ان پورے چونسٹھ پینسٹھ سالوں کے اندر جس نے اتنے تواتر سے اپنے constituents کے ساتھ اپنے مختلف علاقوں میں پورے پنجاب کے اتنے دورے کس اور چیف منسٹر نے کی ہے کس اور چیف منسٹر نے میں تھوڑا سا سوال سعید قاضی ناچیز ارض کر رہا ہوں یہ فرمائیے گا جنابے والا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا جی تسلسل جمہوریت کا نہیں ہوا اور ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا کچھ پارٹیز اچھا کام کر رہی ہیں کچھ برا کر رہی ہیں میں اگر آج پانچ سال میں دیکھوں تو میرے پاس سروے پڑا ہے کہ جو cast of living ہے وہ دگنی ہوگی ہے یہ آج کا سروے ہے اور ایک موقع انگریزی اخبار میں چھپا ہے اگر زمین پہ جائیں آپ اپنی کانسیچونسی میں خود جا کے پوچھ لیں کیا بیٹ گئی پانچ دنوں میں بکچینی کی قیمت کہاں چلی گئی شہ خردنی کی قیمت کہاں چلی گئی ہم سینٹر والوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں صوبے کا مسئلہ تھا صوبے والوں کے پاس کہتے ہیں جی تازہ تازہ ہی آیا ہے مسئلہ یہ کہ عوام پستے رہے چاہے مارشل لا تھا چاہے آپ آئے یہ ایک جنرل پرسیپچن ہے اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ آج دنیا نا ایک گلوبل ویلیج ہے آپ اگر پوری دنیا پہ نظر مارے ہیں تو پوری دنیا میں جو ہے افرات زر میں اضافہ ہوا ہے پوری دنیا میں انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا لیکن دنیا نے اس کو اس اس کا مقابلہ کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر وہ انہوں نے اپنی پیس کو ریز کیا وہاں پر انہوں نے ایک سیلنگ دی ہمارے یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے تو سیاست وہ ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم مل کر ڈیلیور کریں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے نا ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سسٹم کھڑا کرنا ہے جس کے اندر جو غلط کرے وہ آٹومیٹک اس کی گریپ میں آئے اس کو آٹومیٹک اس کے اوپر جو ہے کام مطلب اکاؤنٹی بیلٹی شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم سب کو مل کر کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ جو ہمارے وسائل ہیں دیکھیں جو سینٹر کے وسائل ہیں جو پنجاب کے وسائل ہیں جو باقی سوبوں کے وسائل ہیں وہ اس پاکستان کے عوام کے وسائل ہیں جب آپ ان وسائل کو اس طرح زونز میں باتیں گے تو پھر آپ کی ڈیلیورنس اچھی نہیں رہ جائے گی آج ہوتا کیا رہا ہے آپ نے سوال آپ سے بشعود صاحب آپ ایک لیڈر ہیں لوگ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے پانچ سال پہلے عوام اپنی معاشی انڈیکس کے اعتبار سے جہاں کھڑا تھا ایک عام آپ کا ووٹر آج وہ کہاں کھڑا ہے فخر سے دیکھ رہا ہے کہ جمہوری حکمرانوں نے ہم پہ حکومت کی یا اپنی حالت ازار کو دیکھ کے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں دیکھیں آج پاکستان کی ڈیفائننگ مومنٹ ہے اگر اس الیکشن میں ہم نے اپنے عوام کا خیال نہ رکھا تو خدا نہ خواستہ بہت برے حالات کی طرف جا رہے ہیں ایکنومیکلی بھی پولٹیکلی بھی جیوگریفیکلی بھی دنیا کے اندر بھی تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج جو پاکستان کی عوام ہے وہ پس چکی ہے اور اس پاکستان کی عوام کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے ہمیں کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے کرپشن سے پاک لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور میں اللہ کے فضل سے یہ کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے اوپر کرپشن کا ایک دھبا نہیں ہے آج ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اپنے مفاد کو نہ دیکھے عوام کے مفاد کو دیکھے پاکستان کے عوام کو مفاد کو دیکھے اور دن رات اس کی ڈیلیورنس کے لیے کوشش کریں اور یہاں یہ سارا کچھ کہتے ہوئے جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کی عوام کا حال آج پہلے سے برا ہے لیکن آج پاکستان کی عوام کو آج یہ حوصلہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک لیڈر نواز شریف اور شباز شریف کی شکل میں موجود ہے جو پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جا سکتے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں آپ اپنی پارٹی کے ترجمان بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک وعدہ تھا شروع میں اور لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ جو بیسک ڈیموکریسی سسٹم تھا لوکل باڈیز سسٹم تھا وہ عوام کو بڑا ڈیلیور کر رہا تھا آپ کی گورنمنٹ صوبے میں بھی رہی پانچ سال تک رہی لیکن لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروائے گا کچھ اس حوالے سے آپ بات کریں گے جی بالکل دیکھیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہمیں اس سسٹم کے اوپر کچھ اترازات تھے کیونکہ اس کے اندر چیک انڈ بیلنس اس طرح نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے اور اکاؤنٹی بیلٹی اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے جس کے اندر عربوں کے آڈٹ پیراز بنے اور اس کے بعد ہم نے ایک نیا سسٹم متعارف کرایا ہم نے اس کے اندر ہم نے بالکل نیا سسٹم نہیں ہم نے جو پرانا سسٹم تھا اور جو پچھلا سسٹم چل رہا تھا ان دونوں کو ملا کر ان دونوں کی املگمیشن سے اور اس میں کچھ نئی چیزیں چیکس انڈ بیلنسز ڈال کر ہم نے وہ جو نیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنایا وہ ہم نے تمام میڈیا ہاؤسز کو ہم نے تمام انٹیلیکچولز کو ہم نے تمام صوبوں کو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو وہ بھیجا کہ آپ اس کو سٹیڈی کریں اور اس کو سٹیڈی کرنے کے بعد اگر ایک پورے پاکستان میں یونیفارمٹی آ جائے اور تاکہ ڈیویورنس میں دیکھیں ہمارے ساتھ رہیے ابھی جتنی بات ہوئی اس کے مطابق آپ اپنی کارکردگی سے مطمئنی نظر آئے ہیں ابھی یہاں وقت ہے بریک اور بریک کے بعد ہم بلوچستان میں جو حکومت کی کارکردگی بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے حکومتی کارکردگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی رانہ مشود صاحب اور ابھی ہمارے ساتھ ہوں گے سابق سپیکر بلوچستان اسیملی اسلم بھوتانی صاحبی لیکن بریک سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے رانہ صاحب آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بات کی گئی نا کہ آج آج ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اب جب الیکشن سرک پر آ گیا ہے تو اب یہاں پر نینے پھر جھوٹے وعدے شروع کر دیے گئے ہیں عوام کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے پانچ سال کے اندر وہ جماعتیں جن کے پاس موقع موجود تھا ان کی ڈیلیورنس کیا رہی انہوں نے کیا ڈیلیور کیا اور آج نئے وعدوں کے ساتھ جب وہ میدان میں آ رہے ہیں تو یہ وعدیں ان کو اس لیے کرنے پڑے ہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سینٹر وفاق میں بیٹھی وی حکومت کو آج اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے پاس ووٹ مانگنے جانا پڑا ہے شوبوں میں بیٹھی بھی جماعتوں کی حکومتوں کو آج پہلی دفعہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگنے جانا پڑا ہے اور اس وقت ان کو اس بات سے بہت زیادہ پریشانی ہے جبکہ اگر آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی دیکھیں ہم پر آپ جتنے مرضی الزامات لگا دیں لیکن آج اللہ کے فضل سے پنجاب کے اوپر آپ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے آج پنجاب کے اندر گورنس کے حوالے سے آپ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں لیکن اسی پنجاب کو گوڈ گورنس کے حوالے سے آئی ایم ایف ورلڈ بینک جیسے عالمی باقی داروں جو ہے جو پیپلز پارٹی ہے وہ نئے منشور کے ساتھ دوبارہ سے میدان میں تو آگئے نئے وعدے کیے گئے ہیں ہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا وعدے کے وفا ہو پاتے بھی ہیں یا نہیں اور ابھی ہم ساتھ بات کرتے ہیں سابق سپیکر بلوچستان اسیمبلی اسلم بھوتانی صاحب ہمارے ساتھ ہے اسلام صاحب موجودہ حکومت کی پانچ سالہ دور میں آپ کیا مطمئن رہے ہیں جو کارکردگی حکومت نے دکھائی عوام کو تو تحفوزات ہی رہے ہیں صبحی حکومت سے دیکھئے جی جہاں تک مطمئن ہونے کی بات ہے تو اتنا میں بلوچستان کی حد تک بات کروں گا میں ریسٹرکٹ رکھوں گا خود کو بلوچستان پروینس تک جس اسیمبلی سے میرا تعلق ہے جہاں میں سپیکر تھا ایمپیرہ بلوچستان میں انفورچنیٹلی ہمیں اپورچنیٹیز تو بہت ملیں عوام کی خدمت کی لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے آپ نے دیکھا اس وقت گورنر راج لگا ہوا ہے اور وہ بھی شاید جو حکومت وقت تھی بلوچستان کی اس کی نلائکیاں تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے لوگوں کو امن نہیں دے سکے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکے سپریم کورٹ دو سال سے ہیئرنگز کر رہی تھی سپریم کورٹ کے ابزرویشنز تھے کہ بلوچستان میں کونسٹیٹویشنل بریک ڈاؤن ہے وہاں لوگوں کو فنڈامینٹل رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہو رہے ہیں اور جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا جو آخر کلمینٹ ہوا آسٹر آف دی رئیسانی گورنمنٹ جہاں تک عوام کی خدمت کی بات ہے ڈیولیمنٹ کی بات ہے میں یہ برملا کہوں گا کہ اس بار فیڈرل گورنمنٹ نے بلوچستان کو جتنے وسائل دیئے انیف سی کی شکل میں یا گیس ڈیولیمنٹ سرچارج کے جو ایریئرز تھے ایک سو بیس ارب روپے یا انیف سی کے بعد جو بلوچستان کے وسائل میں بے تہاشا اضافہ ہوا کہ ہم سیونٹی تھری بلین سے ہم نے جمپ کیا ایک سو ایٹی تھری بلین تک تو اس میں تمام صوبوں کا کانٹریبیوشن ہے اور اسپیشلی میں مینشن کروں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی بہت فراغ دلی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے پنجاب کا شیئر کٹ کر کے بلوچستان کے وسائل میں اضافہ کی بات کیا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ اپنی بات جاری رکھیے گا یہ جب آپ کی گورنمنٹ گئی یہ آپ نے خود مان لیا اور آپ بڑے برملا یہ بات کہتے بھی رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر بھی بولتے رہے ہیں یہ فرمائیے کہ جب آپ کی حکومت گئی تو نیب کے کیسز کھل گئے پیسے تو آئے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ ساری عزملی بزرعہ پہ یا مشیروں پر مبنی تھی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی اب جو عام بلوچی ہے جس کی حالت وہاں سے مزید غراب ہوگی ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے آپ کو آپ کے نئے منشور کو کیسے دیکھے گا آپ کو ووٹ ڈالتے ہوئے کیا تمنا کیا خواہش یا کیا اس کے رجائیت ہوگی اس میں آپٹیمیسٹک ہوگا وہ دیکھئے ابھی الیکشن میں ہم جائیں گے اب ہمارا امتحان ہے جن چند میمبرز نے کام کیا ہے اپنی کونسٹیچنسیز میں یقیناً لوگ ان کو ووٹ دیں گے لیکن مجارٹی آئی ڈاؤٹ کہ ویل ریٹرن ٹو دی اسیمبلی کیونکہ لوگ متمن نہیں ہیں لوگوں کو امن چاہیے پینے کا پانی چاہیے ان کو ایجوکیشن چاہیے ان کو ہیلتھ چاہیے ہم وہ پروپر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے اور آپ یہ میں بتاؤں کہ وہ چیف منسٹر جو ہوتا ہے اصل ہیڈ وہ کرتا ہے گورنمنٹ کو سب کچھ اس کے اردگرد گھومتا ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے سی ایم صاحب کسی وجہ سے صوبے کو اتنا ٹائم نہیں دے سکے بیرون ملک اور اسلامباد زیادہ وہ رہے لیکن بہرحال ہماری کوئی کار کردگی مثالی نہیں ہے جس کا ہمیں افسوس رہے گا اور میرے خیال میں اس بار لوگ جب ہمیں الیکٹ کرنے جائیں گے تو ان کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی اسیمبلی بہتر پرفارم کرے اگر اسی طرح لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ووٹ دیا تو پھر لوگوں کی اپنی قسمت ہے اور بلوچستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے وہاں ٹرائبل ایفیلیشن زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پندرہ اٹھارہ سیٹ سے ایسی ہیں جہاں پشت در پشت وہی لوگ الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں اچھا برانسلم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ایک فیلئر ہوا اور لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہو سکی کچھ وجوہات بتائیں گے یہ فیلئر کیوں ہوا کیا وہ جو عراقین اسمبلی تھے وہ واقعی ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی ذاتی کاروبار کو بڑھانے میں انہوں نے توجہ دی یا کچھ اور بھی عوامل تھے بلوچستان میں دیکھئے بلوچستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو شاید جب اسمبلی میں آئے تو ہم پیدل چل کر اسمبلیوں میں آتے تھے اور اب جب ہم اسمبلی سے جا رہے ہیں پانچ سال بعد تو ہمارے پاس دو دو چار چار پرادوز ہیں تو دیٹ شوز کہ ہم نے عوام کی خدمت زیادہ نہیں کی لیکن اپنی خدمت کچھ زیادہ ہی کی ہے اور اب لوگ یقیناً ہم پہ نظر رکھیں گے ہم نے ڈیلیور نہیں کیا میں نے جیسے شروع میں ارز کیا بے تہاشا مرکز نے وسائل دیئے اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہ آئندہ کبھی ایسے وسائل ملیں گے نہ اتنے پہلے ملے جس طرح سبو نے فراغ دلی کی پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا باقی سبو نے اسپیشلی پریزیڈنٹ زرداری یا اس وقت گیلانی صاحب انہوں نے بلوچستان کو بہت وسائل دیئے جو مانگا وہ ملا لیکن وہاں عام آدمی تک ہم سمر نہیں پہنچا سکے اس میں یقیناً پروینشل لیول پہ ہماری کوتائی ہے کیونکہ امن امان قائم کرنا سوبوں کا کام ہے مرکز وسائل دیتا ہے لیکن پانی بجلی یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایڈیوکیشن ہیلتھ وہ ہم دیتے ہیں میں صرف ایک آپ کو مثال دوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان میں لوگوں کی کیا حال ہے بلوچستان is almost half of Pakistan area wise پورے half of Pakistan میں ایک امارائی کی مشین کوئٹا میں ہے اور ایک سٹی سکین کی مشین کوئٹا میں ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہیلتھ کیئر میں ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے کہ پورے بلوچستان میں ایک امارائی کی مشین ہے آپ سمجھیں کہ آدھے پاکستان میں ایک سٹی سکین ہے ایک امارائی مشین ہے اب لوگ جو ہے بلوچستان کوئٹہ ڈارل حکومت سے ہزار بارہ سو چھ سو پانچ سو کلومیٹر دور تک رہتے ہیں اتنا پھیلا ہوا علاقہ ہے تو کیا ان کی ہیلتھ کیر ہے ہم نے ان کو دوائیاں نہیں دی ہم نے ان کو پینے کا پانی نہیں دیا ہم بہت کچھ کر سکتے تھے بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے چیف منسٹر صاحب نے زیادہ ترجیح دی شاید اپنے کاروبار کی وسط کو اچھا یہ یہاں ایک بٹنے روکوں گا آپ کو آپ نے بڑی ایک بڑا ایک اونسٹ آپ نے اپنی اسٹیمیشن دی اپنی پارٹی اس وقت ہیں ہمارے ساتھ سیرش مشہود صاحب کہ میں اسی حوالے سے ان سے کچھ سوال کر سکوں اگر وہ مجھے سن رہے ہوں تو کیونکہ یہ جو ایم آر آئی مشینز ہیں مشہود صاحب اگر ہم پنجاب کا ہیلتھ کو دیکھیں اگر آج بھی ستر سے ستر پچھتر فیصد لوگ نان سائنٹیفک میڈیسن لے رہے ہیں اگر آج اسپطالوں میں چلے جائیں یہاں واقعات ریپورٹ ہوئے پی آئی سی میں بندے مر گئے آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا اس اس محاذ پہ تو بوتانی صاحب کا اکیلے نہیں ہیں اگر ہم پنجاب میں ہیلتھ دیکھیں تو ایک طرف فائیو سٹار ہاسپیٹل بن رہے ہیں جہاں ہم یا سیاستدان علاج کرواتے ہیں ایک طرف عوام تو یہ فیلئر تو پلوجستان ہو پنجاب ہو سندھوں سب کا کٹھا نہیں ہے مشہود صاحب میرا آپ سے سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگین پچھلے پانچ سالہ دور کے اندر جتنا ہیلتھ سیکٹر پر دیا گیا اس دفعہ اس سے پانچ سو گنا زیادہ دیا گیا ان ان علاقوں میں ہاسپیٹلز ریموٹ ایریاز کے اندر بنائے گئے بہاولپور کے اندر اگر آپ جائیں چار سو بیٹ کا ایک نیا ہاسپیٹل کھڑا کر دیا گیا رحیم یار خان اس کے بعد مطلب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر جگہ پر ہیلتھ سٹرکچر جو ہے اس کو بنایا ون ون ٹو ٹو جو ہے جو پہلے صرف بارہ زلوں کے اندر تھا ہم اس کو اٹھا کر چھتیس کے چھتیس زلا کے اندر لے گیا اور اس کے بعد اس کو تحصیل سطح کے اوپر ہم نے شروع کیا اور اس وقت تک انتیس تحصیلوں کے اندر بھی جو ون ون ٹو ٹو کی سروسز ہیں ریسکیو کی وہ ہم نے وہاں پر پروائیڈ کی تو ہیلتھ کے اوپر جتنا انویسٹ پنجاب نے کیا ہے فری ڈیالیسز شروع کیا فری میڈیسن شروع کی ہر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر کے اندر میڈیسن موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے ڈاکٹرز کو اس بات پر کہا کہ آپ نے جا کر ان سے ہم نے یہ بغیدہ بانڈ سائن کروایا ہے کہ آپ نے جا کر پہلے تین سال جو ہے ریموٹ ایریاز کے اندر آپ نے جا کے سرف کرنا ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ ڈیلیورنس پنجاب کی صحت کے حوالے سے تو آج اللہ کے فضل سے آپ ہمارے ساتھ کسی بھی فورم پر میں آپ کی بات جو ہے نہ چلیں آپ ہیلتھ کے حوالے سے تو آپ بات کریں لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو منورٹیز کا تحفظ تھا اس حوالے سے ہمیں پنجاب گورنمنٹ کا جو ریکڈ ہے یا جو ٹریک ہے وہ کوئی بہت زیادہ شاندار نظر نہیں آتا گوجرا میں واقع ہوا وہاں پر جو اس کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اسی طرح لاہور میں بھی تو یہ ابھی ہم کیونکہ بریک پر جانے والے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جب بریک سے واپس آئیں تو آپ ضرور اس پر آپ سے بات ہو بلکل ہم مزید بات کریں گے لیکن ابھی وقت ہے بریک کا بریک کے بعد خوش آمدیت سبھائی حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں بریک سے پہلے رانہ بشود صاحب سے سمی برہیم صاحب میں سوال کیا تھا رانہ صاحب جواب دیجئے دو تین چیزیں ہیں جو میں نے رانہ مشہود صاحب سے سوال کیا تھا منورٹیز کے حوالے سے کیونکہ ایک بڑا سوال اٹھا دو ہزار نو میں گوجرہ میں کچھ کرسٹینز کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس کے بعد جو انکوائری ریپورٹ تھی اس کو نا پبلک کیا گیا اور جو اس میں ریکمنڈیشنز کی گئی تھی جن پولیس افسران کے خلاف ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گی بلکہ ان کو ترقیان دی گئی ان کو نوازا گیا اسی طرح جو سری لنکا کی جو ٹیم تھی اس پر بھی جو جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اس وقت جو پولیس افسران تھے یہاں پر جو موجود تھے ان کو بھی بہت زیادہ ترقیان دی گئی اور کسی کو جو سزا نہیں دی گئی یا کسی کے خلاف ڈسپلنری ایکشن نہیں لیا گیا اور اب بادامی باغ میں بھی وہی واقعہ ہوا منورٹیز کے حوالے سے یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے انہوں نے دو دفعہ جو پنجاب گورنمنٹ کی ریپورٹ ہے اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر کہ ہمیں اس پر اتمنان نہیں ہے آپ جو حقیقی کردار ہیں اس واقعے کے پیچھے اچھا میں یہ منورٹیز کی بات کر رہا تھا اب اس میں صرف پنجاب گورنمنٹ نہیں ہے اب آپ سندھ کی طرف آ جائیں سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے حوالے سے ان کے جو رہنمات ہیں بار بار انہوں نے پریس کانفیسنس کی اور وہاں پر ایک خاص طور پر ایک بڑا ایشو تھا کہ جو ہندو لڑکیاں ہیں ان سے شادیاں کی جاری تھی اور یہ کہا جارہا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس حوالے سے بڑے تحفظات تھے تو اگر ہم اوورال دیکھتے ہیں اپنی جو صوبائی حکومتیں ہیں کیونکہ لائنڈ آرڈر ان کی ذمہ داری ہے اس میں چاہے پنجاب ہو چاہے سندھ ہو چاہے کے پی کے ہو چاہے بلوچستان ہو منورٹیز کے تحفظ کرنے میں وہ ناکام رہی ہیں اس طرح جو ایک ایشورنس دی جاتی ہے منورٹیز کو کہ آپ بھی پاکستانی ہیں آپ بھی ہمارے خاندان کا حصہ ہیں وہ انہیں وہ ایشورنس نہیں دی جا سکیں اور پھر بلوچستان میں تو خاص طور پر جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا ویسے تو وہاں پر ایتھنک بنیادوں پر بھی بہت ہوا ہے لیکن میں صرف اس وقت فوکس کر رہا ہوں منورٹیز تو وہ ایک ایشو ایسا ہے جو ایک بڑا سوالیہ نشان رہے گا تمام سمائی حکمتوں پر یہ بلکل ٹھیک ہے منورٹیز کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں رہا اسی وجہ سے اب ہجرت بھی وہ کر گئے مگر بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے محروم طبقات تھے اب جو کراچی میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی کرسچین یا مسلم کا بیہت تو نہیں لگایا ہوتا بلکہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقے نے سفر کیا اس کے مختلف حصوں نے سفر کیا کچھ زیادہ سامنے ہائی لائٹ ہوگے کسی اپنے خاص عقیدے کی وجہ سے مگر اور آل اگر ہم دیکھیں تو جو پانچ سالوں میں ہوا وہ طبقاتی بنیادوں پر زیادہ تھا بلکہ اگر آپ کے آپ ایک محروم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ ان کلاسے سے تعلق نہیں رکھتے جو اچھا علاج کروا سکیں محفوظ گھروں میں رہ سکیں گن مین رکھ سکیں تو وہ سارے کے سارے وکٹم بنیں اسی طرح کرسچین کے ساتھ بھی ہوا اسی طرح سے جو ہمارے مسلمان جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا تو یہ میرے خیال میں ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ایک طبقے کے ساتھ نہیں ہوا ایک خاص کلاس کے ساتھ ہوا جو ہے لیکن اکازی صاحب اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے کیونکہ پنجاب میں یہ دو بڑے سانیات ہوئے ہیں نہیں یہ میں ارز کروں کہ یہ صرف پنجاب کو ٹارگٹ کرنا صحیح اپروچ نہیں ہے میں نے آپ سے ارز کیا کہ سندھ میں بھی ایسے وقت سندھ میں کند کورٹ سے ہمیں دلیپ تھاکوں ہمارے نمائندے ہمیں بتاتے رہے کہ بڑی بڑی فیملیز جو بڑے بڑے بزنس تھے جن کے وہ امیر لوگ تھے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے ہیں انڈیا انہوں نے اپنے بزنسز وہاں پر لے گئے ہیں کیونکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ منوریٹیز کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہیں اور جو لوگ منوریٹیز کے خلاف ایکشن کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی اور وہ جو افسران ہیں چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ کے پی کے ہیں ان کو مراد زیادہ ملتی ہے جس سے جو ایک ایشورنس ہوتی ہے جو ایک سنس آف سیکیورٹی جو ہوتی ہے منوریٹیز میں وہ ختم ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں اور یہ ایک سوال یا نشان ہے یہ تمام صوبائی حکومتوں پر سوال یا نشان ہے اسلام صاحب نے بات کی ایک ایم آرائی مشین ہے وہ بھی چیک کروا لیتے ہیں بلوچستان میں ٹھیک ہے یا نہیں اب مجھے بتائیں بلوچستان میں بھلے کوئی کرسیون ہو کوئی مسلم ہو مگر ایک آم بلوچی اگر بیمار ہو اگر بیمار ہوتا ہے کوئی آدمی تو یہ بھی تو انڈیریکٹ کلنگ ہے نا اگر ایک آدمی کو بچایا جا سکتا ہے مراسم دباؤں کے ذریعے اور وہ نہیں بچ پا رہا تو یہ وہاں پہ تو کوئی ڈسکرمینیشن اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر آپ نے ایک مشین رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ساری ایمٹمزیں میں رانا صاحب سے یہی سوال کر لیتا ہوں کہ یہ جو یہ جو منورٹیز کا رانا صاحب ایشو آیا ہے اس میں جو ہے ایک آپ کے صوبے کو تو ہم نہیں پن پوائنٹ کر سکتے اور بھی بہت کچھ ہوا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کیسے ٹیکل کیا ہے یا منورٹیز کے جو ایشوز آتے رہے ہیں درمیان میں ساری لائن ڈراؤپ ہوگی تھی پہلے تو میں اسلام بھوتانی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا کیونکہ جتنا میں نے ان کی ورکنگ کو دیکھے اور جس طرح میں نے انہیں کام کرتے دیکھے بلوچستان کے اندر لازمی طور پر یہ خوشگوار اضافہ ہیں اور جو بھی سیاستدان اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کرتا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور دوسری بات آپ کا سوال ہے اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی حکومت کی بات نہیں ہے حکومت کا جہاں تک رول بنتا ہے آپ نے گوجسانہ گوجرہ کی بات کی پنجاب میں آپ کو اکہ دکہ انسیڈنٹس ملتے ہیں اور ان کی بقاعدہ جوٹیشل انکوائری ہم نے کروائی ہم نے کسی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہم نے کسی انکوائری کو چھپانے کی کوشش نہیں کی اور ان انکوائریوں کے نتیجے میں جو جو ذمہ داران بنے ان کے خلاف کاروائی ہوئی ایکچولی مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آج یہ جو مذہبی منافرت کو ہوا دی جاتی ہے یا لسانی منافرت کو ہوا دی جاتی ہے اس کے اندر آپ اگر محرکات دیکھیں جو آپ ٹیررینزم کی کاروائی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں یہ غربت کے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے جن کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے تو آج جہاں پر ہم نے مذہبی رواداری کی بات کرنی ہے جہاں پر ہم نے اکٹھے مل رہنے کی بات کرنی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ رواداری کی بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن میں آپ کی اس بات سے تفاق نہیں کرتا کہ جو سانے گوجرہ کے ذمہ داران تھے ان کے خلاف کو کاروائی کی گئی جو ٹربیونل نے رپورٹ دی تھی جن پولیس افسران کے خلاف ان کو تو بعد میں نوازا گیا بڑا عالی عدو پر دیا گیا کسی ایک آدمی کو بھی سزا نہیں ملی دیکھیں بات سمیہ ابراہیم شاہب یہ ہے کہ اس ٹربیونل میں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ اوپن ہے ہم نے نہ کسی کو آج تک ہم نے اپنے وہ لوگ جن کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوئی یا الزام لگا ہم نے ان کو پہلے کہا کہ آپ اس الزام کو صاف کریں ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے اندر ہم نے سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم رکھا ہے اور اسی طرح بیوروکریسی کو بھی ہم نے کہیں پر بھی پروٹیکشن یا شلٹر نہیں دیا کیونکہ آج شلٹر دینے کا وقت نہیں ہے آج جو ہے عوام کے دکھوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے یہ پنجاب واحد صبح ہے جس کے اندر اگر سانے بدامی باغ ہوتا ہے یا سانے گوجرا ہوتا ہے حکومت وقت فوری طور پر ایکشن پر آتی ہے مظلومین کے ساتھ جا کر کھڑی ہوتی ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے ہمارے کیمپس وہاں پر پہلے گھنٹے کے اندر لگ گئے تھے وہاں پر جن جن لوگوں کا جو جو مسئلہ تھا یہاں تک کہ وہ بچے جن کے چار پانچ بچے جن کے امتحانات کا مسئلہ تھا ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لے کے سب کو وہاں پر بٹھایا ان کیمپس پر بٹھایا اور ان لوگوں کے مسئلے ایڈ دی سپورٹ حل کیے ان کے گھر فوری طور پر تعمیر کر کے دیئے ان کا جتنا نقصان ہوا تھا اس کی اسیسمنٹ کی اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم نے تمام مسلمان علماء دین کو کرسچن جو ہمارے ٹھیک کرانا مشود صاحب یعنی کہ پنجاب حکومت نے بروقت اس واقعے کے بعد ایکشن لیا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ابھی وقت ہے بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے سپیکر خیبر پختونخواہ اسیملی کرامتاللہ صاحبی ابھی وقت تب دیکھا موسیقی ناظرین اسیملیوں کی مدد پوری ہونے کے قریب اور کر پارلیمنٹ تحلیل ہو جائے گی حکومتی کارکردگی پر بات کر رہے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سپیکر خیبر پختونخواہ اسیملی کرامتاللہ صاحب نے کرامتاللہ صاحب آپ بتائیے پاکستانی اسیملی پہلی بار اپنی مدد پوری کر رہی ہے کیا آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں کرامتاللہ صاحب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں غالباً ہمارا رابطہ ان سے منقضہ ہو گیا ہے پھر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور رانا مشود صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے ڈی بیٹی سپیکر بنجاب اسیملی رانا مشود صاحب اور اسلم بھوتانی صاحب میں اب اگر بھوتانی صاحب سے اپنا سوال ہی ریپیٹ کر لوں کیونکہ ابھی رابطہ شاید ہو نہیں رہا بھوتانی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک ویلیک پکچر پینٹ کی کہ کیا سوشل سیکٹر پر سپینڈنگ ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو ریٹرن کریں گے جو الیکٹرل سسٹم ہے الیکٹرل سسٹم میں تبدیلی کے لیے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جائے پھر وہی لوگ نہیں آ جائیں گے کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پھر وہی لوگ آیا کرتے ہیں دیکھئے یہ جو الیکشن کے فارم سے جو بھی اصلاحات ہو رہی ہیں ان سے عام لوگوں پر فرق نہیں پڑے گا میری کانسٹیچنسی کے لوگ مجھے جانتے ہیں میں اچھا ہوں برا ہوں ان کے سامنے ہوں میں نے ان کے لیے کیا ڈیلیور کیا ہے یہ الیکشن فارم یا نامزدگی کے فارم سے لوگ یہ پہمانہ نہیں لگائیں گے اسی طرح پورے ملک میں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہوگا ان کو ملے گا ووٹ اور یہ جو الیکشن فارم سے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اسے ایک اکاؤنٹیبلیٹی یا ایک ریکارڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کا آپ کے سامنے آئے گا لیکن ایک عام آدمی ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں جو کچھ ان کے لیے ہیں کیا ہم نے کیا ہے تو اس فارم کس طرح بھی ہو پہلا فارم ہو یا اب والا فارم نیا والا ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا لوگ ہمیں جانتے ہیں اچھا میں یہ درکھ میں آپ کیوں کے وقت ختم ہو چلا ہے بہتانی صاحب تو میں کرامتاللہ صاحب سے بھی کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں رابطہ ہمارا بھال ہو چکا ان سے کرام صاحب آپ نے ایک بڑے مشکل صوبے میں ایک مشکل حالات سے نمبرد آزمار ہے مگر کچھ سوالات آئے آپ کے حوالے سے جو ایک بدنوانی کے الزامات تھے وہ لگتے رہے کیپی کیپے اور خاص طور پر پولیس کی ایک ساتھ ارب روپے کی کرپشن نیب جو ہے اس کو پرسوک کر رہی تھی آرچڑز کا معاملہ تھا یہ جو الزامات لگے ان میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست الزامات تھے یا نہیں تھے جناب کرامتاللہ صاحب یہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہ تو قیرطور ملک میں کچھ نہ کچھ یہ چلتے رہتے ہیں الزامات بھی چلتے رہتے ہیں پھر یہ کچھ توڑی بہت حقیقتیں بھی ہوتی ہیں آپ کے پوری سوسائٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں تک ہم اماندارے اور کتنے مخلص ہیں اس قوم اور اس ملک کے ساتھ جہاں تک پولیس کا ہے پولیس نے ایک بہت بڑی ازمائش سے گزر کے صوبے کو امن و امان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے خالی ہاتھ ایک بہت بڑی دہشتگردی کی ایک زبردست قسم جو پوری دنیا میں ایسی کہیں نہیں پائی گئی جو جہاں ہماری صوبے میں چل پڑی تھی تو پولیس نے جہاں تک یہ الزامات جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی تھوڑی بہت ہوئی ہوگی لیکن اس کے باوجود پولیس نے جو کردار ادا کیا جو وہ غیرت اور ملک کی غیرت کی وجہ سے وہ ڈٹے رہیں کسی ملک کی فورس اتنی بہادر نہیں ہو سکتی جتنے ہماری پولیس نے اچھا کرامت اللہ صاحب میں یہیں سے آگے بات کو بڑھاؤں گا آپ نے بلکل یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پولیس نے بڑی قربانیاں دیں اور وسائل کے باوجود انہوں نے بڑی حمد سے کام کیا میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں گزشتہ جنہوں مست لال نامی ایک پولیس چھوٹے لیول کا اہلکار ایک بوم کو ڈیفیوز کرتے ہوئے جانبک ہو گیا کیونکہ شہید ہو گیا کیونکہ وہ بوم پھٹ گیا لیکن جو اس میں علمنات بات تھی جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پشاور میں ایک ایسی گاڑی بھی موجود ہے جس میں ایک روبوٹ ہے جو ایسے بومز کو جا کر ڈیفیوز کرتا ہے لیکن وہ گاڑی وہاں پر اس لیے نہیں جا سکی کہ کیونکہ گاڑی میں پیٹرول کے پیسے نہیں تھے تو کڑوڑوں روپے پارلیمنٹ پر خرچ ہوئے کڑوڑوں روپے بڑے لوگوں کی سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے اور اگر چند سو روپے اویلیبل ہوتے تو وہ بوم ڈیفیوز کرتے ہوئے مست لال اپنی جان نہ گواتا اور وہ اس روبوٹ کے ذریعے کام کیا جا سکتا تھا تو یہ پریورٹیز جو رہی حکمرانوں کی آپ اس اس حوالے سے کوئی بات کریں گے یہ کمزوری جو آپ بتا رہے ہیں یہ بلکل ہوئی ہوگی لوگ ہیں جو روبوٹ یورپین یونین کے مجھے دیتے انہوں نے ہماری پولیس کو دی تھی وہ ایک ناکافی ایک روبوٹ سے یہ پورا صوبہ نہیں چل سکتا وہ میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کوشش کریں کہ ہمارے ہر ظلہ میں ایسے روبوٹ مشینیں آپ ہمیں دے دیں جو لیٹس ٹیکنالوجیز کی ہوں اور شاید یہ میں ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنی طرف سے دیا وہ بھی کم تھے یہ وہ ایک مشین جو پشاور میں ایک جگہ پھی دی ہے یہ غفلت اس کا تو مجھے ابھی آپ جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پہلے بھی کسی نے بتایا تھا میں سپیکر چونکہ اب بھی دو مہینے ہم رہیں گے اس کا بزاعت خود تھوڑا سا وہ کروں گا تحقیق کروں گا کہ واقعی سچ تھا کہ ایسے ہی ایک 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 منٹر میں تینوں صاحبان سے ایک ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ بھی ریفرنس ٹو دی پتانی صاحب یہ آپ نے کہا پیدر لائے تھے چار چار گاڑیوں میں ہیں باقی اسمبلیوں میں بھی چار چار گاڑیوں پہ ہی آتے ہیں ہمارے ایم پی تو عوام کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے یہ اگلے الیکشن میں ان منشوروں سے امید مشہود صاحب لگائیں کہ اس بود میں کمی ہوگی یا یہ فرق بڑھے گا ایک ایک فکر میں بتائیے گا وقت ختم ہو رہا ہے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کو سپیکرز کارنر بنا دیا اور ہماری میری اپنے اچھے دوستوں سے ملاقات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے آج ہم نے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مسلم لیگ نون نے سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس اپنے اندر شروع کیا ہوا ہے آج ہمارے اوپر کرپشن کا الزام کوئی نہیں لگا سکتا اللہ کے فضل سے اور ہم نے یہ ڈیلیور کر کے دکھایا ہے ہمارے کاموں کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اسی طرح ہمارے جو کینی ڈیٹس ہیں جو ان الیکشنز میں ہم اتاریں گے ان کینی ڈیٹس کی ہم خود سکروٹنی کر رہے ہیں اور وہ سکروٹنی کا پروسس کرنے کے بعد ہم ان کو ٹکٹس ایشو کریں گے اور انشاءاللہ یہ وہ والی لوٹ ہوگی جو پاکستان کو بدلے گی بطانی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے بطانی صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فرق ہے عوام میں اور جو غربت اور امارت کا بے شمار فرق ہے ایک طرف مزری ہے ایک طرف دولت کا امبار اس میں الیکشن ڈیلیور کریں گے اگلے بطانی صاحب عوام اپنا فیصلہ خود کریں گے اور یہ عوام نے اس ووٹ کے ذریعے اپنی تقدیر بدلنی ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ الیکشن عوام کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسے نمائندے لاتے ہیں ہم تو کہیں گے کہ ہم ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن دے ہے ٹو ڈیسائیڈ جی کرامتالہ صاحب آپ کیا کہیں گے سوالے سے میں ہمارے صوبے کے تو حالات ہی مختلف ہیں آپ کا درمیانہ طبقے کا جو پہلے ہماری ایک پارٹی کا بھی وہ ہوتا تھا کہ الیکشن میں کوت پڑھتے تھے اور بہت بہت آسانی سے وہ نکلتے تھے لیکن یہ جو ٹرنڈ چلی ہے سب کچھ سبیس سال سے عام آدمی کے بس کا الیکشن نہیں رہا یہ جو بھی کوئی کہتا ہے جو بھی دعوے کرتے ہیں وہ میرے خیال میں غلط ہوں گے جی کرامتالہ صاحب اب یہ آگے عوام کو فیصلہ کرنا ہے عوام پر بات ختم ہوتی ہے یہ ووٹ بتائے گا کہ اب آگے کیا ہوتا ہے ایڈیپیٹی سپیکر سپیکر پنجاب اسیمبلی ڈانا مشود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور سپیکر خیبر پختونخواہ اسیمبلی کرامتالہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور سابق سپیکر بلوچستان اسیمبلی اسلم بھوتانی صاحب ہمارے ساتھ سے آپ تینوں کا بہت شکریہ جبکہ ایڈیپیٹی سپیکر سندس اسیمبلی شوالہ رضا صاحب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پرم سے رابطہ نہیں ہو پایا آپ سبھی کا بہت شکریہ الیکشن سر پر ہیں اور آپ وقت بتائے گا کہ کون اقتدار میں آتا ہے اور کون اپنے وعدے وفا کر پاتا ہے اور کون اپنے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر پاتا ہے کل تک اجازت دیجئے بہت شکریہ